سابقہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جن کا خاندان سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے اور چڑھتے سورج کو سلام کرنے میں اپنی مثال آپ ہے اس نے قیام پاکستان سے پہلے پاکستان مخالف یونینسٹ پارٹی کا ساتھ دیا شاہ محمود قریشی کے دادا خان بہادر نواب شیخ مرید حسین قریشی نے یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر شجابات سے مسلم لیگی امیدوار کے مقابلے میں الیکشن لڑا مخدوم سجاد حسین قریشی نے محترمہ فاطمہ جناہ کے مقابلے میں جنرل عیوب خان کو صدارتی الیکشن میں کامیاب کروانے کی سرطور کوشش کی شاہ محمود قریشی کے والد مخدوم سجاد حسین قریشی کو جنرل زیاء الحق نے پہلے مجلس شورا کا رکن بنائے پھر ڈپٹی چیرمن سینٹ اور بعد ازاں گورنر پنجاب لگایا شاہ محمود قریشی کے پردادا خان بہادر شیخ حسن بخش قریشی کے والد یعنی شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا جن کا نام شاہ محمود قریشی تھا انہوں نے نہ صرف انگریزوں کے مخبر کا کردار ادا کیا بلکہ اپنے مریدوں کا مسلح لشکر تشکیل دے کر مجاہدین آزادی کا خون بہا ہے بلکہ گوگیرہ کا وہ مارکہ جس میں رائے احمد خان خرل کو سجدے کی حالت میں شہید کر دیا گیا شاہ محمود قریشی کے لکڑ دادا اس جنگ میں بھی انگریزوں کے ساتھ شامل رہے قریشی خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اور بعد میں کس طرح انگریزوں کی چاکری کر کے انعام و اکرام حاصل کیا آج ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں ترازو کے سلسلے غدار کون کی 29 کس کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو قریشی خاندان کے نسبت حضرت بہاوتین زکریہ اور حضرت شاہ رکن عالم سے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ یہ قریش کی شاہ بنو حاشم سے تعلق رکھتے ہیں محمود غزنوی کے ساتھ ان کے آباؤ اجداد ہندوستان سے آئے اور لئیہ کے علاقے کوٹ کروڑ میں رہائش اختیار کی یہی پر 1170 میں حضرت بہاوتین نے جنم لیا خوراسان، ترکستان، شام اور دیگر عرب ممالک میں علم کی پیاس بجانے کے بعد حضرت بہاوتین زکریہ واپس لوٹے تو ملتان کو اپنا مسکن بنائے ملتان میں ہی 1270 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا ان کا مزار گوشتہ 800 سال کے دوران حوادث زمانہ کے کئی تھپیڑوں کے باوجود روحانیت کے طلبگاروں کے لیے ممبع رشد و ہدایت کے طور پر قائم و دائم ہے حضرت بہاوتین زکریہ کے بعد حضرت شارکن عالم نے بھی بلند مرتبہ پایا اور جب 1373 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی تو فیروز خان طولق نے ان کا مقبرہ تعمیر کروایا تذکرہ رویسائے پنجاب کے حصہ دو میں صفحہ نمبر 1194 کے مطابق جس وقت حضرت بہاوتین کا شہرہ اور ان کا اثر و اقتدار این اروج پر تھا اسے وقت حضرت شمس طبریز 13 سالہ عمر کے مرید لڑکے کو ساتھ لیے ہوئے ملتان پہنچے حضرت بہاوتین نے ان کے آنے کی خبر سن کر ایک دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ان کے پاس بھیجا جس سے یہ مراد تھی کہ ملتان میں پہلے ہی کافی فقیر موجود ہیں اب یہاں کسی اور فقیر کی گنجائش نہیں حضرت شمس طبریز نے اس دودھ بھرے ہوئے پیالے پر اپنی طرف سے ایک گلاب کا پھول رکھ کر اسے پھر واپس کر دیا اور اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کے لیے نہ صرف ملتان میں باقوبی گنجائش موجود ہے بلکہ ان کی شہرت بھی ان تمام علیاء اللہ سے جو ملتان میں رونک افروز ہو چکے ہیں بڑھ جائے گی حضرت بہاوتین کو اس بات سے بڑا تیشہ ہے اور انہوں نے حکم دیا کہ اس زدی فقیر کو نہ تو کوئی روٹی دے اور نہ کسی اور قسم کی امداد کرے مقامی روایات کے مطابق حضرت شمس طبریز کو اپنی تو کوئی فکر نہ تھی مگر ان کا نومر بال کا مرید بھوک سے بے حال ہوا جاتا تھا حضرت کی باطنی توجہ سے جنگل کی کئی ہرنیاں آموجود ہوئیں حضرت شمس طبریز نے ایک ہرنی زبا کر کے اس لڑکے کو دی کہ جا کر شہر سے اسے بھنوال آئے حضرت بہاوتین کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کسی نے اس لڑکے کی مدد نہ کی اور آگ فراہم کرنے سے انکار کر دیا تو حضرت شمس طبریز کی فقیرانہ حمیت نے جوش مارا انہوں نے سورج کی طرف مو کر کے کہا اے شمس تو میرا ہمنام ہے یہ منکرین آگ دینے سے گریزہ ہیں تو نزدیکہ اور تمازت فراہم کر تاکہ گوشت کو بھونہ جاسکے سورج نیچے آ گیا اور پھر واپس نہ گیا یہی وجہ ہے کہ ملتان میں حدد اور گرمی کی حدد پنجاب کے دیگر شہروں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اولاد علی گلانی کی تصنیف مرکع ملتان کے صفحہ نمبر دو سو اٹھ سٹھ پر بتایا گیا ہے کہ سکھوں کے عہد میں بہت سے قیمتی جاگیرات جو ان مقدس مقابر کے ساتھ وقف تھی ضبط ہو گئی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اٹھارہ سو اٹھارہ میں ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد دونوں خانکاہوں کے لیے ساڑھے تین ہزار پہ سالانہ کی جاگیر مقرر کرتی دیوان ساون مل نے صرف سولہ سو روپیہ سالانہ مقرر کیا پھر دربار کی طرف سے مال گزاری اور نکت وظیفہ کی مجموعی معافی دو ہزار تیس روپیہ سالانہ تک رہی قریشی خاندان کا شجرہ نسب دیکھیں تو شیخ محمد چاہ قریشی کے بعد بٹھن شاہ قریشی اور ان کے بعد حسن چاہ قریشی دو بیٹے چھوڑ کر فوت ہوئے شیخ پیر شاہ قریشی کے نسل سے خان بہادر شیخ ریاض حسین قریشی نمائے ہوئے خان بہادر شیخ ریاض حسین قریشی کے پانچ بیٹے تھے کیپٹن مقبول حسین تو باپ کے ساتھ ہی کوئٹہ کے زلزلے کے دوران فوت ہوئے جبکہ شیخ بہاون شاہ قریشی باپ سے تین سال پہلے فوت ہو چکے تھے مقدوم میجر عاشق حسین قریشی کے صاحبزادے نواب صادق حسین قریشی زلفقار علی بھٹو کے دور میں گورنر اور وزیراعلا پنجاب رہے انگریزوں کی آمد کے وقت قریشی خاندان کے زیر انتظام دونوں درگاہوں کے سجادہ نشین مقدوم شاہ محمود قریشی اول تھے ان کے دو بیٹے تھے جن میں سے خان بہادر بہاول بخش قریشی نے خاندان کی قیادت سنبھالی جب اٹھارہ سو چینوے میں وہ فوت ہوئے تو ان کے اکلوتے صاحبزادے شیخ محمود شاہ قریشی دو سال پہلے ہی انتقال کر چکے تھے چنانچہ ان کے چھوٹے بھائی خان بہادر مقدوم شیخ حسن بخش قریشی نے خاندان کی قیادت سنبھالی یہ دو بیٹے چھوڑ کر فوت ہوئے شیخ مقدوم احمد قبیر اور خان بہادر نواب شیخ مرید حسین قریشی نواب مرید حسین قریشی کے اکلوتے صاحبزادے مقدوم سجاد حسین قریشی سہروردی سلسلے سے تعلق رکھنے والی دونوں درگاہوں کے اکتیسویں سجادہ نشین تھے جنہیں جنرل زیاؤلحق نے گورنر پنجاب بنایا ان کے دو بیٹے ہیں مقدوم مرید حسین قریشی اور مقدوم شاہ محمود قریشی سر ہینری لیپل گریفن کی کتاب چیفز اینڈ فیملیز آف نوٹ ان پنجاب کے مطابق اٹھانہ سو اٹھالیس اور انچاس میں بلوا کے دوران مقدوم شاہ محمود قریشی نے گورنمنٹ کی خیرخواہی ظاہر کی اور اس میں ایک کلام نہیں کہ مقدوم ممدو کے سکھوں کے ساتھ محبت کرنے کی کوئی وجہ بھی نہ تھی مقدوم نے اپنے اصر و رسوخ سے اور ان خبروں سے جو اس نے دی گورنمنٹ انگلیشیا کو بہت فائدہ پہنچایا چنانچہ الہاق پنجاب کے موقع پر ملتان کی زیارتوں کے وضائف بحال رکھے گئے یعنی اچھا برطاو کرنے کی شرط پر سات سو روپے مالیت کی تیرہ سو روپے کا نکت وظیفہ مقدوم شاہ محمود کی جین حیات کے لیے عطا کیا گیا نیز زلہ ساہی ناکت کا جہاں مقدوم نے اٹھارہ سو چوتیس میں میوہ دار درخت نصب کیے تھے اس کا ایک چوتھائی حصہ بطور ذاتی عطیہ پیش کیا گیا محاصرہ ملتان کے دوران قریشی خاندان کے زیر انتظام دونوں درگاہیں تقریبا منحدم ہو گئے حضرت غوث بہاودین زکریہ اور حضرت شاہ رکنی عالم کے مقابر ارسرینو تعمیر کیا گئے چند برس بعد ہی برسغیر پاک و ہند میں انگریزوں کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑے تو شاہ محمود قریشی کے ہمنام ان کے پردادہ کے والد شاہ محمود قریشی اول نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ارادی کے وقت انگریزوں کے مخبر کا کردار ادا کیا انگریز سرکار کو مجاہدین کی نکل و حرکت سے متعلق خبریں فراہم کرنے کے علاوہ مخدوم سجاد حسین قریشی کے دادا مخدوم شاہ محمود قریشی نے غلام مصطفی خان خاکوانی ملتانی رسالے کے لیے بیس سپاہی اور متعدد گھوڑے فراہم کی نہر ولی محمد کے اوپر تعمیر کیا گیا پھول جو انگریز فوج کی چھاؤنی کے طرف جانے والا اکلوتا راستہ تھا مخدوم شاہ محمود قریشی نے اپنے مسلح مریدین کے ہمراہ اس کی حفاظت کی گوگیرہ میں رائے احمد نواز خرل کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف مضاحمت کرنے والے مجاہدین کے خلاف کرنل ہمیٹل نے جو آپریشن کیا مخدوم شاہ محمود قریشی نے اس کاروائی میں اپنے مسلح مریدین کے ہمراہ بزات خود شرکت کی تراب الحسن سرگانہ اپنی کتاب پنجاب اینڈ وار آف انڈیپینڈنس کے صفحہ نمبر چھاسٹھ پر لکھتے ہیں کہ ملتان کے رئیس نہ صرف حکومت برطانیہ کے وفادار رہے بلکہ ہر ممکنہ طریقے سے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر وفاداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے بیتاب دکھائی دیئے ان روصہ میں سب سے اہم اور قابل ذکر مخدوم شاہ محمود قریشی ہیں ان کی مسلسل وفاداری مسلمان آبادی کو انگریزوں کا مطیق کرنے میں معاون ثابت ہوئی ان کے مریدوں میں سے کوئی مجاہدین کی صف میں شامل نہ ہوا انہوں نے فوج اور پولس کے لیے ریکروٹ بھی مہیا کیا انہوں نے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں برطانیہ کے لیے شاندار خدمات سر انجام دی وہ گوگیرہ میں مجاہدین کے خلاف لڑنے کے لیے بزاتے خود کمیشنر ملتان کرنل ہاملٹن کے ساتھ گئے انگریز کمیشنر کے مطابق مخدوم شاہ محمود قریشی کی اس موقع پر موجودگی نے مجاہدین پر بہت اثر کیا جب ان مجاہدین نے دیکھا کہ ان کے اپنے عقیدے سے تعلق رکھنے والا ایک مذہبی پیشوار ان کے خلاف پھڑا ہے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے اٹھارہ سو ستاون کے دوران جد و جہد ارزادی کو کچل دیا گیا تو مخدوم سجاد حسین قریشی کے پردادہ مخدوم شاہ محمود قریشی اول جو دونوں درگاہوں کے سجادہ نشین تھے انہوں نے مجاہدین کے خون کی خوب قیمت وصول کی اور انگریزوں کی چاکری کا سلح پایا انہیں انگریز سرکار کے لیے انجام دی گئی خدمات کے عوض مبلغ تین ہزار روپے نقب عطا ہوئے درگاہوں کے لیے الاؤنس کی مد میں سترہ سو پچاس روپے مالیت کی متبادل جاگیر دی گئی اس جاگیر کے علاوہ پانس سو پچاس روپے مالیت کے آٹھ کوئیں الادوام انعام کے طور پر بھلے اس کے علاوہ اٹھارہ سو ساٹھ میں جب وائسرہ ہند لاہور تشریف لائے تو نہ صرف خلت اتا ہوئی بلکہ مقدوم شاہ محمود قریشی کی ذات اقدس کے لیے ایک سو پچاس روپے سالانہ آمدنی کا حامل باغ بھی انائت ہوا جو بھنگی والا باغ کے نام سے مشہور ہوا سید اولاد علی گلانی کی تصنیف مرکہ ملتان کے مطابق مقدوم شاہ محمود قریشی اٹھارہ سو انتر میں اللہ کو پیارے ہوئے اور آپ کی جگہ آپ کے سابزادے مقدوم بہاول بخش شاہب سجادہ نشین مقرر ہوئے مقدوم بہاول بخش کے نام پر بھی نو موازیات میں جاگیر جاری رہی اور باق کی جاگیر بھی بدستور قائم رہی تحصیل لودرہ و میلسی میں ترینی کے حقوق کا کچھ حصہ بھی آپ کے خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے معاف ہوا اٹھارہ سو اسی میں دربارے لاہور میں جنگ کابل کی خدمات کے صلح میں آپ کو ایک خلط فاخرہ سرکار نے عطا کی اٹھارہ سو ستتر میں آپ کو آنریری مجسٹریٹ مقرر کیا گیا اور مقامی میوسیپیلٹی کے آپ ممبر بھی منتخب ہوئے